بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ پردیدار گھرانے کی بیٹی ہنہ ربانے خر نے جب اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو ان کے ووٹرز اور سپورٹرز نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھ رکھا تھا الیکشن پوسٹرز پر بھی ان کی فوٹو کی جگہ صرف ان کا نام لکھا ہوتا تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ہنہ ربانے خر کیمرے کی آنکھوں بھاگئیں اور ہر جگہ ان کے فیشن سٹائلنگ اور خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور کئی ممالک نے ان پر ڈاکومنٹریز بھی بنائی تو بالی ووڈ نے ان کو کوپی کرتے ہوئے فلم بھی بنائی ہنہ ربانے خر کے اپنے ہی بھائی نے خود ہنہ اور ان کے والد پر پرچے کیوں کوٹوار رکھی ہیں اور حالی الیکشن میں دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے دکھائی دئیے کیا آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف اور ہنہ ربانے خر کی آپس میں کیا رشتہ داری ہے ہنہ ربانے خر نے کس بزنس ٹائکون سے شادی کر رکھی ہے اور دونوں کی محبت کا آغاز کون سے یونیورسٹی میں ہوا تھا اور ہاں ماضی کی سپر مارڈل آمنہ حق ہنہ ربانے خر کی کیا لگتی ہیں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے جاگیتار اور سیاسی گھرانے کی بیٹی ہنہ ربانے خر کا لمز یونیورسٹی سے ایم این اے اور وزیر خارجہ تک بننے کا سفر جو ہے وہ مکمل آپ کے ساتھ آج ایکسپلوز کریں گے لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہم ویورز ہنہ ربانے خر نومبر انیس سو ستتر میں ملتان شہر میں پیدا ہوئیں وہ کل آٹھ بہن بھائی ہیں اور ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے زلہ مظفرگھڑ کی تحصیل کوٹ عدو سے ہے پھر اب تو کوٹ عدو بھی زلہ بن چکا ہے اور جاگردار اور سیاسی گھرانے کی بیٹی ہنہ ربانے خر اپنے خر قبیلے کی وہ پہلی خاتون ہے جو میدانے سیاست میں آئیں ہنہ ربانے خر کے والد غلام نور ربانے خر ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو تین مرتبہ میمبر نیشنل اساملی الیکٹ ہو چکے ہیں جبکہ ہنہ کی والدہ اسمیرہ ربانے ایک ہاؤس وائپ ہیں نائنٹیز میں پاکستان کی کامیاب ترین اداکارہ اور سپر موڈل آمنہ حق سے تو ہم سب واقف ہی ہیں آمنہ حق اور ہنہ ربانے خر دونوں آپس میں کزنز ہیں ہنہ ربانے خر کے چچا اور آمنہ حق کے والد غلام مصطفیٰ خر پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام ہے سابق وزیراعظم زلفکار علی بھوٹو کے بلو آئیڈ بوائی سمجھے جانے والے مصطفیٰ خر چکے ہیں ان سے ملیے یہ ہے محترمہ تہمینہ دورانی جو اس وقت پاکستان کی فرس لیڈی ہیں تہمینہ دورانی شہباز شریف سے شادی کرنے سے پہلے ہنہ ربانے خر کی چچی ہوا کرتی تھی وہ پہلی بار ستر کی دہائی میں خبروں میں آئیں جب وہ شیر پنجاب غلام مصطفیٰ خر سے شادی کر کے ان کی آٹھویں بیوی بنی تھی مصطفیٰ خر کی سگی بیتی جی ہنہ ربانے خر شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں خارجہ امور کی وزیر میں ملکت رہی ہنہ ربانے خر نے لمز یونیورسٹی سے مینجمنٹ سائنسز میں گیاجویشن کی پھر وہ امریکہ چلے گئے جہاں سے انہوں نے ایم ایسی مکمل کی ان کے شوہر فیروز گلزار بزنس مین ہے اور وہ ٹیکسٹائل کی فیل سے وابستہ ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنہ اور فیروز کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی ہنہ ربانے خر اور فیروز گلزار کی دو بیٹیاں اننایا گلزار اور دینہ گلزار جبکہ ایک بیٹا احمد گلزار ہیں ہنہ ربانے خر کا لاہور میں پولو لاؤنج ہے اور وہ ٹونی ریسٹورنٹ کی کوارنر بھی ہیں لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ان کا پولو لاؤنج ہے اور وہ لاہور ڈیفینس فیز ون کے اے بلوک میں رہتی ہیں جبکہ لاہور کینٹ میں نصار روڈ پر بھی ان کا گھر ہے دو ہزار دو میں جنرل الیکشن میں پرویز مشرف نے یہ شرط آئیت کی تھی کہ انتحاب لڑنے والے امیدوار کی تعلیمی قابلیت کم از کم بھی ہونی چاہیے چونکہ ہنہ ربانے خر کے والد ملک غلام نور ربانے خر اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے تھے اور ان کے بیٹوں کی عمریں بھی کم تھی تو ایسے میں پچیس سالہ ہنہ ربانے خر کو حادثاتی طور پر سیاست دنگل میں اترنا پڑا لیکن یہ بات آپ کے لئے انتہائی حیران کن ہوگی کہ ہنہ ربانے خر کے الیکشن پوسٹرز پر ان کی تصاویر تک نہیں پرینٹ تھی ہنہ ربانے کے ووٹرز اور سپورٹرز نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھ رکھا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی جلسے یا کارنر میٹنگ سے خطاب کیا ان کے والد ہی کمپین چلاتے رہے اور وقافلی کے ٹگٹ پر پہلی بار ایم پی اے منتحب ہو گئیں ہنہ ربانے خر پارلیمان تک جب پہنچی تو پھر جا کر حلقے کے عوام کو معلوم ہوا کہ شہر اقتدار اسلام آباد میں مقیم یہ ینگ لیڈی ہنہ ربانے خر ہی تو ہماری ایم اینے ہیں تب انہیں پرائم منسٹر شوکت عزیز نے پارلیمانی سیکٹری فور ایکنومکس بنایا ہنہ ربانے خر دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں فتح حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر ایم اینے منتحب ہوئیں لیکن اس مرتبہ پاکستان پپلز پارٹی کی امیدوار تھیں ہنہ ربانے خر پاکستان کی کم عمر ترین وزیر خارجہ بننے کا احساس رکھتی ہیں یاد رہے کہ زرداری دور حکومت میں جب برشاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ سے استیفہ دیا تو ان کی جگہ پر ہنہ ربانے خر کو لائیا گیا اور وہ پاکستان کے 26 وی فورن منسٹر بنی بطور وزیر خارجہ ہنہ ربانے خر نے دنیا بھر میں پاکستان کی نمائنگی کی انہوں نے قئی ممالک کی ڈپلومیٹس سیکٹر پر وزرع خارجہ اور اہدداران سے ملاقاتیں کی ہنہ ربانے خر نے جنوری 2013 میں پاکستان کی نمائنگی کرتی ہوئے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر بھی کی ہنہ ربانے خر اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلینٹن کے درمیان بہت زبردست قوارڈینیشن تھی ایک پریس بریفنگ میں کچھ اکبار نویسوں اور صحافیوں نے دونوں کی قوارڈینیشن کو ساس بہو کا مسالی تعلق کہا جس پر ہیلری کلینٹن زور زور سے ہزنے لگی ہنہ ربانے خر سیاسی خلقوں میں موتبر نام تو ہیں ہی لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ نیت نائی ریزائن فیشن سٹائلنگ اور ہینڈ بیکس کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں ہوا تین میں لمبا قدو قامت رکھنے والی ہنہ ربانے خر کی ہائٹ پانچ فٹ نائن انچ ہے پاکستان کی چونتیس سالہ وزیر خارجہ انٹرنیشنل میڈیا اور خاص کر بھارت میں بہت مقبول ہوئیں اس دور میں انڈین میڈیا اپنے پرائم ٹائم میں ہینا ربانے خر پر سٹوریز کیا کرتا تھا تاب ان کے فیشن سٹائلز اور خوبصورتی کے چرچی ہوا کرتے تھے پڑوسی ملک ہندوستان میں تو ان کے جھوٹے سکینڈلز تک گھڑے گئے ان دنوں ایک بنگلہ دیشی جریدے نے بلاول بٹو زرداری اور وزیر خارجہ ہینا ربانے خر کی لف سٹوری کے حوالے سے کئی منگھرت کہانیاں لکھیں کہ پاکستان کی وزیر خارجہ اور بلاول بٹو بھاگ کر سویزر لینڈ میں شادی کرنے والے ہیں خیر پھر وقت نے ایسے تمام ہیومرز کو غلط ثابت کر دیا دو ہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں ہینا ربانے خر کے والد نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ جمشید دستی کے ایک لاکھ سے زائد ووٹوں کے مقابلے میں صرف انچاس ہزار ساتھ سو پچیس ووٹوں پر محدود ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بنی لیکن اگلے چند ہفتوں میں رکنے قومی اسمبلی بن گئے کیونکہ جمشید دستی بیاک وقت دو خلقوں سے کامیاب ہوئے تھے اینے ایک سو ستر میں ہونے والے زمنی الیکشن میں ہینا ربانے خر کے والد ملک غلام نور ربانے خر نے جمشید دستی کے والد جعوید دستی کے ساٹھ ہزار آٹھ سو پانچ ووٹوں کے مدے مقابل انہتر ہزار نو سو تین ووٹ سمیٹے خیر پھر سے ہینا ربانے خر پر واپس آتے ہیں سال دو ہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی بالی وڈ پلم ارادہ میں ویدیا دتا ایک ہندوستانی سیاستدان کے قدار میں نظر آئیں جس میں ان کا سٹائل ہو بہو ہینا ربانے خر کے جیسا تھا یاد رہے کہ اس فلم کی کاسٹ میں ویدیا دتا کے علاوہ نصیر الدین شاہ اور ارشد وارسی جیسے بڑے نام بھی شامل تھے ہینا ربانے خر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ میڈیا اور اخباری نمائندوں کو انٹرویو دینے میں بہت زیادہ سیلیکٹیو ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کم ٹی وی چینلز پر نظر آتی ہیں دو ہزار اٹھارہ کی جنرل الیکشن میں ہینا ربانے خر کی جگہ ان کے بھائی ملک غلام رزا ربانے خر نے انتہابات جیتا اور وہ ایم این نے بن گئے تاہم آصف علی زرداری نے ہینا ربانے خر کو ویمن ریزرڈ سیٹ پر میمبر آف نیشنل اسمبلی بنوایا جس کے بعد دونوں بہن بھائی ایک ساتھ اسمبلی فلور پر نظر آئے عبدالخالق خر نے اپنی ہی بہن ہینا ربانے اور والد نور ربانے خر پر فراڈ اور جال سازی کا مقدمہ درج کروایا اب بات ہو جائے الیکشن دوہزار چوبیس کی تو ہینا ربانے خر کے بھائی ملک غلام رزا ربانے خر پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ایسے میں مسلم لیگ نو نے ان کے دوسرے بھائی ملک عبدالخالق کو ٹکٹ دیا تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف انتہابی کھاڑے میں اترے لیکن عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار دونوں بھائیوں پر نشست لے اڑا ہینا ربانے خر تو اس وقت بھی رکنے قومی اسمبلی ہیں اگر ان کا کوئی ایک بھائی ایمنے بن جاتا تو بلاول بھٹو زرداری اور آسفہ بھٹو کی طرح ہینا ربانے اور ان کے بھائی بھی ایمنے ہوتے ہینا ربانے خر کے بھائی رزا ربانے خر کی شادی زلہ جنگ کی نوجوان سیاستدان علیشہ افتحار بلوچ کے ساتھ ہوئی یہ وہی علیشہ افتحار ہیں جن کے والد صاحب ایم پی افتحار بلوچ پر نام معلوم افراد نے دھوا بولا تھا اور ان موصوف کو مار مار کر ان کے سارے کپڑے بھی پھار دیئے تھے ہینا ربانے خر کی بہن کی شادی سبائی وزیر کمر زمان شاکھگا کے بتیجے میاں مساب شاکھگا سے ہوئی کچھ عرصہ بعد مصوف نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی فریشن ڈیزائنر سے شادی کر لی تھی اور پھر اپنے گھریلو حلا سے دل برتاشتہ ہو کر مساب شاکھگا نے مئی 2019 میں خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی تو ویورز یہ تو تھی ہینا ربانے خر کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آئی ہوپ آپ کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو اسی طرح کی کچھ خبریں اور چاہئے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس